لبنان میں اسرائیلی فوج کو زمینی آپریشن مہنگا پڑ گیا حزباللہ سے جھڑپ میں آٹھ تیہونی فوجی حلاق متعدد زخمی ہو گئے تین ٹینک بھی تبہا فوجی الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئے اسرائیلی فوج اڈیتین یاہو نے فوجیوں کے حلاقتوں کی تصدیق کر دی اسرائیلی تیاروں کی رات گئے بیروت پر شدید بمباری زوردار دھماکے کئی مارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں دو افراد شہید گیارہ زخمی چوبیس گھنٹے میں چیالیس شہادتیں اور پچیاسی زخمی ہوئے ہیں ادھر شام کے دارالحکوم دمشق میں بھی اسرائیلی تیاروں کی بمباری تین نہتے شہری شہید اور تین ہی زخمی ہوئے ہیں ایران کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر واضح کر دیا کہ ایران کی جہوری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کرتے جلد اسرائیلی وزیر آزم سے بات کروں گا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ مشرق مستقی صورتحال سے آگا ہے امریکہ لبنان میں شہریوں پر حملیں نہیں دیکھنا چاہتا ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کسی بھی ملک میں امریکی امداد میں بدنوانی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں پاکستان سمیت کسی بھی ملک کو دی گئی امداد پر نگرانی رکھتے ہیں امریکی امداد کے غلط استعمال پر فراہمیں روک دیتے ہیں آرٹیکل ریسٹ اے نظرستانی درخواست کی سمات آج پھر ہوگی گزشتہ روز سمات کے دوران پانچ رکنی لاجر بین پر اعتراض مسترد کر دیا گیا چیف جسٹس نے کہا یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے پلکورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کی مرضی کی بینچ کی عادت زمانے گئے ہیں اب شفافیت آ چکی ہے اب عامریت نہ ملک میں ہی ہے اور نہ ہی اداروں میں ہوگی آئینی طرح امیم کا معاملہ پتریس اکتوبر سے پہلے حل ہو گیا تو ٹھیک ہے بعد میں عاملے سامنے کی صورتحال ہوگی بلاول بھٹو نے متنبہ کر دیا کہا سپریم کورٹ نے قانون سازی کو مانا ہے مولانا بھی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ملیٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت نہ ہے ملائشیوں کے وزیر آزم تین روزہ دورے پر پاکستان میں موجود اسلام آباد پہنچنے پر وزیر آزم چہباز شریف نے ملائشیان وزیر آزم کا استقبال کیا داتو انور ابراہیم کو 21 طوپوں کی سلامی دی گئی صدر مملکت اور وزیر آزم سے ملاقاتیں شیڈیول دورہ ممالک مابین و فوت کی سطح پر مذاکرات ہوں گے حکومت نے آئین ترامیوں کے لیے پھر لابنگ شروع کر دی نمبر گیم کے فائنل راؤن کا آغاز نواز شریف نے لندن روانگی مؤخر کر دی عرفان صدیقی کی اہم پیغام کے ساتھ ملانا فضل الرحمن سے ملاقات دعویٰ کیا فضل الرحمن آئینی عدالت کے حامی ہیں انہیں الیکشن سے متعلق تحفظات ہیں دو ہفتوں میں معاملات واضح ہو جائیں گے آج کون سا وہ تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیا انہوں نے کیا وہاں پر پنجاب پہ یہ الگار کرنے آ رہے ہیں ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں کیپی کیپ اور پنجاب کا تم عابس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو یہ کہتے ہیں پنجاب پر یہ الگار کرنے آ رہے ہیں آپ کے عزائم کیا ہیں نواز شریف کا سوال کہا کیا تم پنجاب اور قیبر پختون خواہ میں خون خرابہ چاہتے ہو عوام کوکیپی حکومت اور جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھنا چاہیے مزید کہا ملک ترقی کر رہا ہے تو مجھے کیوں نکالا درنے کی سیاست نے ملک کو اس نحج پر پہنچا دیا مریم نواز نے کہا سیاست کی اجازت مل سکتی ہے دہشت گردی کی نہیں ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہے ہم کام کر رہے ہیں دن رات میند کر رہے ہیں ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ ہے گھراو جلاو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ سیاست کی اجازت مل سکتی ہے دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی علی امین گنڈا پور کا دی چوک پر احتجاج کا اعلان کہا گزشت احتجاج میں منصوبہ بندی ناکس تھی اس بار مکمل تیاری سے جائیں گے تربیتی آفتہ دست سے کافلوں سے پہلے پہنچیں گے وزیر اعلیٰ کے پی نے چار افتوبر کو احتجاج کی پلاننگ کی تفصیل بتا دی تحریک انصاف کا پنجاب کے پانچ شہروں میں احتجاج دفعہ 144 جگہ جگہ کنٹینرز کی باوجود فیصل آباد، بھاولپور، ٹوبرٹ ایک سنگ، جھنگ اور میاں والی میں مظاہرے فیصل آباد، گھنٹا گھر چوک پر پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس سے تصادوں متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے میکنی بجھڑی لیا رہے میکنی بجھڑی لیا رہے میکنی بجھڑی لیا رہے میکنی بہتری کی جانب کامزان ہے ایفیفا کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پائیدار اس تحت کام کے لیے بنیادی اصلاحات نہ نہ ہوں گی گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے شرائع صورت میں مزید کمی کی نویز سنا دی منی مارکٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیئے کر رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ سیکنری مارکٹ کی جیلز جو ہے وہ بہت نیچے آگئی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے اوورال ایکانمی کے اوپر پوزر روائے گا ڈاکٹر زاکر نائک کی کراچری آمہ جامع بنوریہ کے نائب محتم امن مولانا فرحان نئیم نے استقبال کیا وزیر اعظم شہباز شریف میں ملاقات میں زاکر نائک نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر مورز وجود میں آیا یہاں آنے کی خواہش تھی غزہ میں ازرائیل کی دہشت گردی جاری مزید بہتر فلسطینی شہید ہو گیا ایرامیڈیا کی مطابق ازرائیلی فوج نے غزہ، نصیرات اور خان یونس میں سکولوں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا مسکت سکول پر حملے میں چودہ فرح شہید اور متعدد زخمی ہو گئے شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار چھ سو اناسی ہو گئی چھانوے ہزار چھ سو پچاس زخمی ہوئے بلوشستان اور خیبر پکتوں خواہ میں پولیو کے نئے کیسز کی تصدیق ٹانگ سے بچہ پولیو میں متاثر صوبے میں روانسال کیسز کی تعداد تین ہو گئی زوب میں بچی وائرس کا شکار بلوشستان میں کیسز کی تعداد سولہ ہو گئی موسیقی